اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب انشاءاللہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ تو جی آج کا ولوگ جو ہے یہ شام کا ٹائم ہے اور یہاں پر سب بیٹھے ہوئے تھے پچے بھی ٹویشنز کے پاڑے تھے مطلب سہن میں ہی سب بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ موسم جو کافیات تک چینج ہو گیا تو پھر اب سہن میں بیٹھنا مطلب اچھا لگتا ہے تھوڑی تھوڑی گرمی سی لگتی ہے اگر ہم لوگ اندر بیٹھتے ہیں تو باہر تھوڑا سا ہشگوار موسم جس کو گیتے ہیں وہ ہو گیا ہے تو یہاں پر جو موسم ہے وہ اسلام آباد کی نسبت کافی چینج ہے وہاں پر تمہیں ہیٹر یعنی کہ جس دن آئی تھی اس دن بھی لگایا ہوا تھا تو یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے تو بس یہاں پر شام کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی شملہ اور علو کا سالن جو ہے وہ بنے گا اور بس یہاں پر سب جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وقت کا بالکل پتہ نہیں چلتا یہاں پر تو مجھے بالکل ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی ہے اور پورا دن جو ہے نا وہ ایسے ہی مطلب گزر جاتا ہے تو یہاں پر علیان جو ہے وہ ٹویشن کے بچے جن کو چھٹی ہو گیا نا تو وہ ان کے ساتھ اب کھیل رہے تو اس کا بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ دل لگتا ہے یہاں پر آکے اس کا دل ہوتا ہے کہ مطلب جتنے زیادہ دن ہم رہ سکے نانوں کے گھر تو اتنا رہیں اور یہاں پر یہ جی شام کی چائے کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پر چائے بن کے آگیا اور ساتھ میں یہ جو پاپڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں گھر میں ہوتھ فرائی کر لیتے ہیں تو وہ فرائی کیے ساتھ میں تھوڑے سے پکوڑے بنائے ہیں اور شام کی یہ چائے ہو گیا جی چائے پی رہے ہیں تو چائے جو ہے وہ سب مطلب جو جو پیتا ہے اس کے لیے ہی بنتی ہے سب جو ہے وہ چائے نہیں پیتے اور کچھ ہو یہ ہوتا ہے کہ جو جنٹس ہوتے ہیں وہ اس وقت کم ہی گھر پہ ہوتے ہیں تو چھوٹے دو بھائی ہیں وہ ہوں گے تو باقی سارے اپنے مطلب کاموں میں ہی ہوتے ہیں وہ تقریباً رات کو ہی آتے ہیں تو ہم لیڈیز کی جو ہے نا وہ گھر پر ہوتی ہیں اور ہم لوگ ماشاءاللہ سے میرے پانچ بھائی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا مجھے لاشٹ ٹائم کمنٹ آیا نا کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں اور ہم دو بہنیں ہیں تو پانچ بھائی ہیں جن میں سے تین بھائیوں کی جو ہے نا وہ شادی ہو چکی ہے اور دو جو ہیں وہ چھوٹے ہیں وہ ابھی دونوں جو ہیں ایک مطلب ایٹھ کلاس میں پڑ رہے ہیں اور اس کے بعد میری ایک سسٹر ہے جس کی ابھی شادی ہونی ہے وہ میرے سے چھوٹی ہے تو اس کی ابھی شادی ہونی ہے وہ بھی ابھی پڑ رہی ہے تو یہ ہماری جی فیملی ہے امی ابو ہیں اور جو دو بڑے بھائی ہیں مطلب میرے سے تو ہر چھوٹے ہیں سب میں سب سے بڑی ہوں تو ان کے ماشاءاللہ سے ایک ایک بیٹا ہے جو آپ نے میری اکثر ان ویڈیو میں دیکھیں گے اور جو میرے داد ہیں وہ دونوں ہی گجرات سے ہیں تو ساری ہماری جو فیملی ہے ماشاءاللہ کافی بڑی فیملی ہے تو سب ہم لوگ گجرات میں ہی ہوتے ہیں اور میرے ابو جو ہیں وہ بائیوں میں سے بڑے ہیں تو مطلب یہ بڑا گھر ہے یہاں پر جو ہیں ہماری دادو لوگ سب ہم پہلے مل کے رہتے تھے پھر آستہ آستہ جو ہے سب جو ہیں مطلب لگ لگ ہوتے گئے پھر ہم لوگ نے اس گھر کو جو ہے سے یعنی کہ ریکنسٹرکٹ کیا ہے ہلکا فلکا سا یعنی کہ دوبارہ سے تھوڑی پوچھو کنسٹرکشن تھی وہ کی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ پتا ہے کہ آپ کو گھر بھی جو ہے اس کو بھی سیٹ کرنا پڑتا ہے اچھا جی یہ ہے سبو کا ٹائم تو یہاں پر جو ہلپر ہے امی کی وہ آئی ہوئی ہے اور وہ بس انہوں نے صفائی بغیرہ کرنے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے باقی سارے کام تو ہوتی کرتے ہیں تو یہاں پر میں میں نے کہا چلیں تھوڑا ساپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ میں کیا ولوگ بناوں کوکنگ میں کرنی رہی ہوتی کچھن میں گستی نہیں ہوں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ولوگ بنایا جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ رو رہے ہیں اور اس کی جو مام ہے وہ کچھن میں تھی تو میں روم سے آئی ہوں تو میں نے کہا چلو میں اس کو جولا دیتی ہوں اور موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا گرمی گرمی سی لگتی ہے دھوپ جو ہے نا دھوپ میں نہیں بیٹھا جاتا دھوپ کافی تیز لگتی ہے دھوپ کافی تیز لگتی ہے اور بس یہاں پر ہلپر جو ہے وہ سارا گھر کا جو کام وہ کام کر کے تو وہ چلی گئی ہیں ایکچلی میں اٹھی کافی دیر سی تھی تو پھر میں ان کے لیے رک گی میں نے کہا وہ کام اگر حتم کر لیں کیونکہ واش روم اگر بھی انہوں نے صاف کرنے ہوتے ہیں اگر میں نہانے گھس گئی تو پھر مطلب ان کا کام رک جائے گا تو میں نے کہا وہ کام کر کے چلی جائیں گی تو پھر میں آرام سے نہا لوں گی لیکن میں نے آج پہلے ہی بتا دیا تھا میں نے کہا نی ناشتہ جانا وہ میں نہانے کے بعد ہی کروں گی کیونکہ پھر اگر بیٹھ جاتی ہوں تو پھر بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں ناشتہ اور ہلکی ہلکی دوب جو ہے وہ اچھی لگ رہی تھی تھوڑی سی میں چھاؤں میں اور تھوڑی سی دھوپ میں ادھر بیٹھی ہوں تو بڑا مزہ آرہا تھا اور بس ویسے بھی کھلے سہن ہو تو ان میں یہ سارے مزے تو ہوتے ہی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ بڑا فریش فیل کرتے ہیں اگر آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں تو وہ لوگ میری بات سے اگری کریں گے کہ ان کو تو نہ دن کا پتا ہوتا ہے نہ رات کا تو اس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے سارے جو سہن میں روشنی ہوتی ہے تو بڑا اچھا بڑی اچھے یعنی کہ انرجی ملتی ہے کام کرنے کا بھی دل کرتا ہے میرے ساتھ تو ہر ایسا ہی ہوتا ہے تو لیکن وہاں پر پہلے تو میرا سہن والا گھر تھا لیکن آپ بلکل باندھ ہے اور مطبع وہ والی بات نہیں ہوتی جو یہاں پر کھلے سہنوں میں ہوتی ہے وہاں پر نہیں ہوتی ہے اور بس یہاں پر ابھی یہ شام کے بعد امی ابھی آئی ہے گروسری کرنے گئی ہوئی تھی تو ابھی آئی ہے سارا سمان وغیرہ لے کر کیونکہ منتلی گروسری ہی کرتی ہیں تو لیٹی گئی تھی تو پھر لیٹی آئی ہے کیونکہ شام کے وقت بھائی وغیرہ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی جاتی ہیں تو پھر مطبع آ جاتی ہیں تو بس یہاں پر یہ گروسری جو ہے وہ اپنی چیک کرنے لگے تھے کہ سارا سمان آیا تو میں نے سوچا کہ چلیں جی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تھوڑی بہت موسیقی 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 اور بس جی یہ ساری گروسری ہے اس میں جو ہے چیزیں وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں جو چیز موجود ہوتی ہے تو پھر زائری بات ہے وہ کم کونٹیٹی میں لائی جاتی ہے اور جو چیز ہتم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مہینے کے حساب سے اسی کونٹیٹی میں لائی جاتا ہے تو یہ ہے ساری ان کی گروسری اور امی جو ہے گروسری کسی بھی کیشن کیری وغیرہ سے نہیں کرتی ہیں امی جاتی ہیں یہاں پر ریلوے سٹیشن پر جو شاپس ہیں پرچون کی جنرل سٹورز ہیں وہاں سے ساری گروسری کرتی ہیں شروع سے ہی مطلب ہم تب چھوٹے تھے تب سے ہی وہاں سے ہی لے کر آتی ہیں تو اب بھی جو ہے وہاں پر ہی جاتی ہیں یہ ہے کہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ اچھی اور فریش مل جاتی ہیں مطلب پرانی نہیں ملیں گی اور دوسرا ان کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ بھی یعنی کہ صحیح ہوتے ہیں ہم اور بس اسی طرح سے یہ ایک دفعہ سارا چیک کر لیتے ہیں سمان کے سمان پورا آ گیا ہے کیونکہ امی کو لش پنا کے دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہودی یعنی کہ ان کو دے دیتی ہیں تو وہ پیک کر دیتے ہیں وہاں پہ امی نہیں دیکھتی ہیں کہ کیا کچھ کریں بس لسٹ ان کو پکڑ آئی اور ہودی آرام سے بیٹھ گئے تو بس سارا سمان جو ہے وہ پیک کر کے دے دیتے ہیں تو پھر گھر آکے ایک دفعہ یہ چیک ضرور کر لیتے ہیں تو بس آج بھی دو تین چیزیں جو لکھی ہوئی تھی وہ نہیں آئی تو بس اسی پہ ہو رہا تھا کہ یہ یہ چیز نہیں آئی تو بس یہیں یہیں سے پھر ساری چیزیں ان کو اپنی جگہ پر رکھ دیں گے کیونکہ کچھن ہمارا بہت زیادہ چھوٹا ہے تو وہاں پہ یہ سارا سمان رکھا جاتا اس سمان کے لیے لگ سے جگہ رکھ ہوئی ہے وہیں پر ہی رکھتے ہیں تو وہ ادھر جو سہن کے ساتھ چھوٹا سا برامدہ یہیں پر ساری چیزیں ارجسٹ کی ہوئی ہیں تو پھر یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ یہاں سے چیک کر کے ساتھ ہی ڈبوں وغیرہ میں ڈال کے تو ان کو اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور بس یہ تھی ساری گروسری میں نے سوچا کہ چلیں مجھے مطلب کوئی ویڈیو اور تو ملنی نہیں تو میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کر دوں اور بس جی میرے دو تین دن اور میں یہاں رکھوں گی اور انشاءاللہ پھر میں جاؤں گی کیونکہ یہاں پر میں آکے جو بلوگ بناتی ہوں مجھے پتہ چال جاتا ہے میرے جو ویورز ہیں ان کو شاید زیادہ اچھے نہیں لگتے تو میرے ویوز بہت کام آتے ہیں تو وہاں گھر پر جو میں ویڈیوز بناتی ہوں اس پر پھر بھی ویوز میرے جوڑے بہت اچھے آ جاتے ہیں اور یہ ہے مارا کچن میں نے آپ کو میں کچن بھی دکھا دیتی ہوں بہت زیادہ چھوٹا ہے اور یہاں پر کھانا بن رہا ہے اور کچن میں تھوڑا سا اندیرہ بھی آپ کو نظر آئے گا کیونکہ روشنی تھوڑی سی کام ہے بلوگ تھوڑا سا سائٹ پر لگاوا ہے تو اوپر سے یہ جو پر کیبن ان کے تھوڑا سا سایا آ جاتا ہے تو تھوڑی سی پر اندیرہ اندیرہ س رہتا ہے لیکن ویڈیو میں کچھ زیادہ ہی اندیرہ آپ کو لگ رہا ہوگا اور یہاں پر کھانا بن رہا ہے آلو اور گوشت کا سالن بن رہا ہے اور بس جی یہی پر میں اپنے ولوگ کو انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ولوگ میں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فار ووچنگ تیک کیر اللہ حافظ بائی بائی موسیقی